اسلام علیکم to all of you friends آج کا یہ ہمارا ای گورننس کا لیکچر نمبر سیکنڈ ہے کل کے لیکچر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا رول آپ آئی ٹی ان گورننس ہم نے ٹائپس آف ای گورننس ہم نے پڑھے تھے آج ہم کچھ اس سے آگے پڑھیں گے جو اسی سے ریلیٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے ای گورننس کیا ہے اس کے ٹائپس کیا ہے یہ آپ نے بالکل پڑھ لیا اب گورننس آف انڈیا نے یا سٹیٹ گورننس نے کون کون سے انیشیٹیوز لیے ہے خاص کر گورننس آف انڈیا نے کون کون سے انیشیٹیو لیے ہے کون کون سے انہوں نے سکیمز لائی ہے جس کو ای گورننس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ای گورننس کو لاغو کرنے کے لیے یا ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کون کون سی سکیمز لائی ہیں گورننس آف انڈیا نے کل کا لیکچر میں یہاں پر رکا تھا تو انفارلیٹی میں آپ کو گوڑ بائی نہیں کہ سکا مجھے لگا تھا تھوڑا سا ملیکچر کنٹینیو کروں گا لیکن اس کے بعد مجھے لگا تھا میں نے اچھی جگہ ایک فنیش اپ کیا اس کو تو اس سے آگے ہم آج بڑھیں گے اور آپ کو اور ایک چیز بنانا چاہوں گا اگر آپ کو یہ دکھائی دی رہو گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ سسٹم بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی پیڈیاپ لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بالکل بتا دیا ہے تو آج کا ہم شروع کر لیتے ہیں ٹاپک نیشنل ای گورننس پلان این ای جی پی یہ ہمارے پاس آج ہمیں پڑھنا ہے آج ہم دیکھیں کہ ای گورننس پلان کیا ہے ہے نا ای گورننس کیا ہے یہ ہم نے آپ نے بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا اچھا سب سے پہلے گورننس کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ای گورننس بھی بتایا ہے آئی ٹی بھی بتایا اچھا رول آف آئی ٹی بھی بتا دیا کیسے کیسے ہم رول آئی ٹی کو ایمپلیمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کس میں گورننس کے لیے ٹھیک ہے جی سوری اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ٹاپک سے شروع کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے انڈیا گورنمنٹ نے کیا لائے نیشنل ای گورننس پلان کس کے لیے ای گورننس کے لیے ای گورننس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یعنی اگر ہم شورٹ طریقے سے اس کو ان ورڈس کو الگ الگ دیکھیں نا تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گا ن سے نیشنل یہ جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے ای سے ای گورننس ای اور جی ہو گیا ای گورننس پی پلان یعنی نیشنل نیشنل ہو گیا جو پورے انڈیا میں ہے نا یعنی کون یہ نیشنل لیول پر کون ڈیسیجن لیتی ہے یہ لیتی ہے ہمارے پاس سینٹرل گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ نیشنل ای گورننس پلان یعنی ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ نے کون سا پلان بنایا پوری کی پوری نیشن میں پوری کی پوری نیشن کے اوپر ای گورننس لاغو ایمپلیمنٹ کرنے کا ٹھیک ہے وہ ای گورننس پلان کیسے لاغو کرتے ہیں گورنمنٹ جب وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کیا کرے گی آئی ٹی ایمپلیمنٹ کرے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہم ای گورننس کا یہ فگر ہے نا جس بندے کو یہ سمجھ میں آگئے اس کو سب کچھ سمجھ بہا جائے گا دیکھو کمپیوٹر اس انڈیا گورنمنٹ میں یا انڈیا میں گورنمنٹ میں کیسے داخل ہوئے کہاں سے آئے اور اس وقت وہ سٹیج پر ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اس فگر سے سمجھ میں آ جائے گا نائنٹین سیونٹی سیون میں گورنمنٹ آف انڈیا میں نے نائسی یعنی نیشنل انفارویشن سنٹر سیٹ اپ کیے پہلے ہر ایک سٹیپ میں ایک ایک بنایا گیا آج کل آپ دیکھو گے نا ہر ڈسٹک میں ہمارے پاس کیا ہے نائسی ہے ہے کہ نہیں ہر ایک ڈسٹک میں ہمارے پاس آج کل ایک نائسی سنٹر ہے آج چھوڑو ڈسٹک کو چھوڑو میرے خاصل سے ایک ایک ڈسٹک میں پانچ پانچ چھے سنٹر سے آج میں نے بہت سارے ڈسٹک کے سامنے دیکھے ہیں میں آپ کو کہوں گا جب میں کل صرح کر رہا تھا میں نے دیکھا آپ کا سرنگر میں دیکھا اگر میں نے آپ کو فورہ میں نے دیکھا وہاں بھی دو چار سنٹر ہیں انائسی کے اچھا چھوڑ میں نے اور بھی دیکھا اب یہ کس کے انٹر رہا تھے یہ department آف آئیٹی کے اندر ہے آئیٹی department الگ ہے آپ کو پتا ہے اس کی منسٹر بھی الگ تھی اور اس کا منسٹر کون تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے فارمر آئیٹی منسٹر اس سے پہلے یوٹی سے پہلے ہمارے پاس کون تھے وہ تھے سجاد بنی لون تھا ہے نا یعنی آئیٹی مجھے کچھ وہ پولٹکس کی طرف یہاں میں نہیں جا رہا ہوں یعنی پولٹکل سائنس کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو ایک آئیٹیا دے رہا ہوں کہ آئیٹی جو ہے یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اب اور اس کی منسٹری بھی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگیا آپ کو یہاں تک اب آجاو لائن پر آپ دیکھ لو یہاں پر نائنٹین سیونٹی سیون میں انڈیا نے جب ہر جگہ کمپیوٹر کمپیوٹر ایک نئی چیز آنے لگی تو انڈیا گورنمنٹ نے بھی لایا اور انہوں نے سیٹ اپ کیے نائی سی سنٹر سب سے پہلے دلی میں نائی سی سنٹر سیٹ اپ کیا گیا اس کے بعد کسی دوسری سٹیٹ میں تیسری سٹیٹ میں ہے نا اس سے کیا تھا ایک ایویرنیس کریئیٹ کرنے کے لیے یہ سوری انٹرنیٹ تب تو نہیں تھا لیکن کمپیوٹر کی ایویرنیس ہے نا کمپیوٹر کے بارے میں یہ ایک نئی چیز آئی تھی مارکٹ میں گورنمنٹ نے کہا چلو ہم اپنے سٹیٹ میں کیسے اپنی کنٹری میں اس کو کیسے لاسکتے ہیں انہوں نے نائی سی سنٹر سیٹ اپ کی ہے نا اس کے ذریعے کیا کرتے تھے لوگ سیکھتے تھے وہاں پر کمپیوٹر سیکھتے تھے نا اتنا یاد رکو خالی سب سے پہلے کیا آیا نائی سی سنٹرس ہیں انڈیا میں بہت چارے ڈسٹکز میں اب جی اینڈ کے میں یہ کچھ زیادہ باہر جانے کی جی اینڈ کے سے ضرورت نہیں ہے یہاں ہر ایک ڈسٹک میں کسی میں دو تین دو تین دو تین ایسے ہیں ٹھیک ہے جی سرچ کر لیں نا آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں نا ای نائی سی سنٹرس یا دپارمنٹ آف آئی ٹی جمو اینڈ کشمیر آپ دیکھ لیں نا اس کے وہ ای نائی سی سنٹرس کہاں کہاں پر ہوں گے پھر این ای سی کی فول فارم کیا ہے نیشنل انفارمیشن سنٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد نائنٹین ایٹیز میں پہلی بار گورنمنٹ آف انڈیا نے کمپیوٹرس کو یوز کیا گورنمنٹ آفسز میں کہاں کیا نائنٹی ایٹی میں گورنمنٹ آفسز میں پہلی بار کمپیوٹرس یوز کیا گئے کب نائنٹی ایٹی میں یہ پوائنٹ یاد رکھو نائنٹین سیونٹی سیون میں این ای سی سنٹرز گورنمنٹ بنائے پھر وہ آستے آستے بڑھتے گئے سوری اس کے بعد نائنٹین ایٹیز میں کیا ہے پہلی بار کسی دپارٹمنٹ میں کیا کیا گیا کمپیوٹرز انٹر کیا گیا اب یہ دپارٹمنٹ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کونسا دپارٹمنٹ آفیس تھا پوسٹ آفیس تھا یا ٹیکس دپارٹمنٹ تھا مت رکھو یاد کوئی ضروری یاد رکھنے کی نہیں ہے لیکن یہ آپ یاد رکھو کہ سب سے پہلے کمپیوٹر کب دپارٹمنٹ اگر آپ کو یاد رکھنا بھی ہے نیٹ پر سرچ کرو میں جو پتا ہے یہاں پر میں نے اس لیکچر کے دور میں آپ کو بتایا بھی ہے ہنٹ بھی دیا ہے کونسا دپارٹمنٹ تھا ٹیک ہے جی اب آپ مجھے کومنٹس میں بتا دینا کہ پہلے کس دپارٹمنٹ میں گورنٹ ہے لیکن یہ سنٹر گورنمنٹ دپارٹمنٹ تھا نا سنٹر گورنمنٹ ہی ورک کر رہی تھی اس کو پر یہ پورا سنٹر گورنمنٹ کا ہے ابھی تک کوئی سٹیٹ گورنمنٹ اپنی طرف سے اپنی طرف سے کام نہیں کر رہی اپنا انیشیٹو نہیں لے رہی ہے یہ انیشیٹو سارا کس کا گورنمنٹ آپ انڈیا کا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مدد کون کر رہی ہیں سٹیٹ گورنمنٹس مدد کر رہی ہیں نائنٹین ایٹیز میں سب سے پہلے کسی گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں کیا کیا گیا کمپیوٹر انٹریڈیوز کیا یعنی وہاں کمپیوٹر رائزر اس کو کیا گیا آپ کو کمنٹس میں بتانا ہے کہ وہ کون سا دپارٹمنٹ تھا ٹھیک ہے جی اب یاد رکھو نائنٹین ایٹیز میں وہاں پر ملو کسی دپارٹمنٹ میں یہ کیا کیا گیا جس دپارٹمنٹ میں کیا کیا کمپیوٹر لائیا گیا لیکن کس کے لیے کوئی انٹرنیٹ انٹرنیٹ چلانے کے لیے نہیں بلکل اس کے لیے نہیں صرف وہاں پر جو کام ہوتے تھے جیسے آپ کا ایمیس ورڈ کا ہو گیا excel کا ہو گیا اس کا ہو گیا ان چیزوں کے لیے use ہوتا تھا وہاں پر کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر لائیا گیا لیکن limited functionality وہاں پر کمپیوٹر کی knowledge بھی لوگوں کے پاس کم تھی انٹرنیٹ بھی اتنے انٹرنیٹ سے بھی اتنی awareness نہیں تھی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا ہے نا اور تب اس کو کس کے لیے use کیا گیا online خالی مان لو مطلب documentation کو یہ کرنے کے لیے کمپیوٹر میں رکھنے کے لیے ہے نا آپ نے کوئی handwritten document لکھا ہے آپ اس کو word pad میں microsoft word میں لکھ رہے ہو تو اس کو آپ save کر رہے ہو ٹھیک ہے جی تب تک pdf کا concept بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جی آپ انہوں سے save کر لیا یعنی آپ نے hard copy سے soft copy کا concept بنا دیا کس میں 1980 میں جب آپ نے department میں introduce کیا کمپیوٹر ٹھیک ہے جی in between آپ کو ایک request کروں گا جلد بازی میں میرے موز سے کبھی کبھی کسی word کا pronunciation ادھر ادھر ہو جاتا ہے pronunciation کبھی کبھی تو ایسے ہو جاتا ہے جس کا مناسب پرونسیٹ پتا نہیں ہو سکتا ہے کسی اور کوئی اچھی طرح اس کو پتا ہو جیسے south india کے مطلب کچھ نام سائسے ہیں مجھے پرونسیٹ نہیں کرنے آئیں گے آپ کو بھی نہیں آئیں گے south کے لوگوں کو آئیں گے north کے ایسے ہوں گے جو south کے لوگوں کو پرونسیٹ نہیں کرنے آئیں گے دوسرا ہوتا ہے یہ کہ میں جلد بازی میں کبھی کبھی ڈھا بولتا ہوں کبھی میں اس کو بول سکتا ہوں جلدی جلدی میں ہو بھی جاتا ہے اچھا جی یعنی پہلے جب 1980s میں آپ کا کمپیوٹر لائیا گیا کسی دپارٹمنٹ میں جب گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں لائیا گیا تب اس کو خالی کس کے لیے یوز کیا گیا جاتا تھا مایکرو سافٹ ورڈ کے لیے ایسےس کے لیے ایکسل کے لیے ان کا موٹے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی limited فنکشنس کے لیے اور چھوٹی چھوٹی فنکشنس کے لیے یعنی hard copy کو soft copy بنانے کے لیے آپ اتنا یاد رکھو پھر 1990s میں یعنی 1990 میں آپریشن نالیج گورنمنٹ نے شروع کیا اتنا یاد رکھو آپ نے آپریشن نالیج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا یاد تو آپ کو یاد یہ تو آپ خود دماغ میں چل رہا ہوگا آپریشن نالیج کیا ہے نالیج یعنی کمپیوٹر کے لیے گاری نالیج اس کو چلانے کی نالیج یوزیج اب ایکھوٹ نائنٹیز سے لیے کر 2007 تک بہت زیادہ ہارے ایک جگہ ہارے بندہ کمپیوٹر کو سیکھنے جاتا تھا یہاں سے یہاں سے اور بندوں کی ڈیماڈ بھی چیز جن کو کمپیوٹر آتا تھا ہے نا آج کل تو ہر ایک سیل بس میں آپ چاہے بھی جو بھی مانسٹرز ڈگری کرتے ہو نا کمپیوٹر آپ کا سیل بس رہتا ہے مانسٹرز ڈگری یہ بات کروں خاص کر پروفیشنل انسیورز کو ایم بی اے ایم سی ہے تو مہین ہی ہے ایم بی اے کر رہے ہیں ایم ٹیک کر رہے ہیں وہ ایسی کوئی ڈگری کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو کمپیوٹر ڈیمینٹلی ایک سبجیکٹ رہتا ہے اور وہ بھی دیپ آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپریشن نالیج نائنٹی نائن میں شروع کیا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ان کو کمپیوٹر کی نالیج ہو جائے ٹھیک ہے جی پھر نائنٹی نائنٹیز میں نائنٹی نائنٹی نائن یعنی ٹو تھزنڈ کے قریب اس میں کیا کیا گیا جو منشٹری آف آئیٹی ہماری تھی یہ مرج کی گئی تھی کس کے ساتھ ٹیکس دیپارٹمنٹ یعنی منشٹری آف ٹیکس ٹیکس دیپارٹمنٹ کے انڈر ہی آتا تھا کیا ہمارے پاس آئیٹی کیا آتا تھا یعنی ٹیکس دیپارٹمنٹ ہمارا تھا اس کے اندر سے بہت سارے برانچز تھے ایک برانچ اس میں کیا تھا ایک برانچ اس میں تھا آئیٹی پھر نائنٹی 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 میں کیا کیا گیا جب آئیٹی کا بھوم چل رہا تھا پوری ورلڈ میں آج کل بھی مطلب جب پہلے پہلے انٹروڈیکشن ہوئی تھی آئیٹی کی مطلب لوگوں کو اس کی نالیج ہوئی تھی اس کی یوزز کیا ہے نا کمپیوٹرائزیشن ہونے لگی تھی انٹرنیٹ آ گیا تھا فیصلیز آ گئی تھی تو پھر کیا ہو گیا پھر گورمنٹ کو لگا کہ نہیں بھائی اس کی دیمارڈ بہت زیادہ ہے اور اس کا فیلڈ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے تو انہوں نے کیا کیا نائنٹی نائن میں کیا کیا گورمنٹ آف انڈیا نے ٹیکس دپارٹمنٹ کو الگ کیا اور آئیٹی دپارٹمنٹ کو الگ کیا اب الگ دپارٹمنٹ بن گیا ٹیکس کو الگ دپارٹمنٹ ہے وہ پہلی سے ہی الگ تھا اور اس میں سے ایک الگ دپارٹمنٹ نے نکالا گیا جس کو کیا نام رکھا گیا آئیٹی دپارٹمنٹ کیا رکھا گیا آئیٹی دپارٹمنٹ یہ پہلے آتا تھا منشٹری آف الیکٹرونکس انڈ آئیٹی میں ٹیک ہے جی پھر آپ اتنا یاد رکھو نائنٹی نائن میں کیا کیا گیا نائنٹی نائن میں آپ کا آئیٹی کو آئیٹی دپارٹمنٹ کو الگ کیا گیا کس سے ٹیکس دپارٹمنٹ سے یعنی ٹیکس دپارٹمنٹ کو الگ کیا گیا آئیٹی کو الگ کیا گیا اب الگ منشٹر بننے لگا آئیٹی کے لیے کب سے نائنٹی 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 نائن سے یعنی آگا آپ کو کوچھن پوچھا جائے گا کہ آئیٹی کی منشٹری انڈیا میں کب سے چروع گی آپ کو بھی ون نائن 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 میسے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوا پھر دوہزار چھے میں گورنمنٹ کو لگا کس کا آئیٹی کا تو انہوں نے باہر والی کنٹریز میں دیکھا سب کام آئنر لائن ہو رہا ہے ہر جگہ گورنمنٹ کے آفسس میں کمپیوٹر ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا تو ہم بھی کریں گے آئن لائن یعنی ہم بھی کمپیوٹر کو انٹریڈیوز کریں گے پوری طرح اپنے ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں آئن لائن کریں گے انٹرنیٹ سے جوڑیں گے ہر ایک چیز کو ٹھیک ہے جی اپنے پوری گورنمنٹ کو انٹرنیٹ سے جوڑیں گے ٹھیک ہے جی اس کو انہوں نے کیا رکھا ای گورننس یعنی ہم ای گورننس کریں گے تو پھر نیشن وائیڈ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہم نیشن وائیڈ ایک ای گورننس پلان لانچ کریں گے اس کا انہوں نے نام لگا نیشنل ای گورننس پلان ٹو تھزنڈ سکس کیا نیشنل ای گورننس پلان اور یہ کب لانچ کیا گیا ٹو تھزنڈ سکس میں یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا اس کے بعد ٹو تھزنڈ فیفٹین میں نیرندر موڈی نے لائیا کیا ڈیجیڈال انڈیا یہ بھی اسی کا تھا یعنی یہاں پر کم اگر آستے ہو رہا تھا پھر گورنمنٹ نے اس کو بوسٹ کرنے کے لئے اس کو اور تیز کرنے کے لئے کیا کیا کہ اب ڈیجیڈال انڈیا لاؤ یعنی اب تو سارے ڈیپارٹمنٹ میں انہوں نے کمپیوٹر کر دیا کمپیوٹر کر دیا اب یہاں سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سارے ڈیپارٹمنٹ اس کو آفس میں کنیکٹڈ کرو اور لوگوں کو آن لائن سیوا دے دو کس کے ذریعے ڈیجیڈال انڈیا کے ذریعے یعنی ہر ایک چیز آن لائن ہونی چاہیے کسی بندے کو کسی آفس کا وزٹ کرنے کے لئے جانے کے لئے ضرورت نہیں ہے یہ آوٹ لائن ایک بار خود دیکھو میں نے ایزلی اس کو لکھا ہے ایزلی ایکسپلین کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے کس پر جو ہمارا ٹاپک تھا جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے کیا ہے نیشنل ای گورننس پلان نیشنل ای گورننس پلان ہے کہ ساری کی ساری گورنمنٹ سروس سے لوگوں کو ایولیبل ہونی چاہیے کہاں ان کے دور سٹپ پر یعنی ان کے گھر میں کیسے میں آگے بتاؤں گا پہلے یاد رکھو نیشنل ای گورننس پلان کب بنا فاؤنڈر 2006 تو آپ کو پتھا ہے لیکن کب 18 میر 2006 کب 18 میر 2006 اس کے پہلے سی او کون تھے یعنی یہ بنا کب نیشنل ای گورننس پلان 2006 کو اس کے پہلے سی او کون تھے اس کے پہلے سی ای او چیف ایگزیکیٹیو آفسر تھے انوپ کمار اگروال جو نومبر دوہزار تیرہ میں اس کے سی او بنی اور ابھی بھی ہے آج کیا چل رہا ہے 2022 ابھی بھی یہ اس کے پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کا موٹو کیا ہے پبلک سرویسز کلوزر ہوم پبلک سرویسز کلوزر ہوم ابھی بتاتا ہوں یعنی پبلک سرویس ہر ایک سرویس لوگوں کے ہوم کے قریب ہون چاہیے ابھی بتاتا ہوں کیسے پہلے اور ایک چیز یاد رکھو یہ میں نے آپ کو بتایا پریزیڈنٹ کون ہے پریزیڈنٹ یا سی او بولو انب کمار اگروال ایبریویشن یعنی شارٹ فارمس کی کیا ہے این ای جی بی ٹھیک ہے جی پریزیڈنٹ اینڈ سی او اپ این ای جی دی یعنی ڈیپارٹمنٹ جو ہیں اس کا کون یہ سی او اور یہ ہے یہ اگر یاد نہیں رہتا بھی ہے مسٹر یہ ہے مسرس رادہ چوہان کیا ہے یہ ایک آئی ایس افسر ہے یہ نیشنل ای گورننس پلان کے کیا ہے دیپارٹمنٹ کے سی او اور چیئرمین ہے یا ڈیویشن بولو اس کے چیئرمین ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہے یہ اس کے سی او ہے اس آرگنیزیشن کے ٹھیک ہے جی یہ مانو یہ دیپارٹمنٹ ہے این ای جی ڈی اور اس کے ہیڈ کون ہے سی او اور پریزیڈنٹ یہ ہے ہماری پاس کون مسرس رادہ چوہان یہ آئی ایس آفیسر ہے اور یہ سی او ہماری ہے یہ پوری اس آرگنیزیشن کے اوپر سے واج کر رہے ہیں پرو آورٹ انڈیا کو ہے نا اس کے چیئرے سی او کون ہے انوب کمار اگلوال یعنی انوب کمار اگلوال آپ کو ضروری یاد رکھنا ہے یہ پہلے سی او ہے کس کے ہمارے یہ نیشنل ای گورننس پلان جو اٹھارہ میر دوہزار چھے کو نوج کیا گیا اب یہ آجا اس پنیٹ پر نیشنل چاہیے موٹو جو اس کا تھا یعنی اس کا جو مشن تھا ایم جو تھا کیا تھا پابلک سرویسز کلوزر ہوم یعنی گھر کے نزی کھار ایک سرویس مجھے ایک بات پولو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا آپ کو نا سب سے پہلے ایک چھوٹی اگزامپل میں لیں اسی سے آپ کو سمجھایا گا آپ کو کبھی اگر باہر کسی جگہ فون کرنا پڑتا تھا آپ کو جانا پڑتا تھا ایس ٹی ڈی بوت میں اپنے گھر سے باہر چاہے وہ دس منٹ کی ڈسرینس پر کیوں نہ ہو آپ کی گھر کی یا دس بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور آپ وہاں جاتے تھے وہاں سے کسی کو فون کرتے جہاں کرنا تھا ٹھیک ہے نا گھر سے باہر آج کل اسی ڈیجٹل انڈیا یا اینی جی پی نیشنل گورننس ای گورننس پلان جو تھا اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے نزجک ٹاور بنا آپ کو موبائل ملا آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے فون کر رہے ہیں اسی بندے کو جس کو آپ فون کرنے کے لئے گھر سے باہر جاتے تھے بلکل ایکزیٹلی یہی ہے ہمارے پاس اسی کو بولتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی گورنمنٹ سیروس ہیں یہ آپ کو اپنے گھر میں ملنی چاہیے اچھے چھے اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو کرنے کے لئے سب سے پہلے فار ایزمپل اور ایک چیز بتاؤں گا آپ کو سی ایم کو کوئی کمپلینٹ کرنی ہے سی ایم چیف منسٹر کو کوئی کمپلینٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا تھا آپ کو ڈسٹک ڈی سی آفس میں جانا پڑتا تھا وہاں ہینڈ ریٹن دینا پڑتا تھا یہ میری کمپلینٹ وہاں سے فار ورڈ ہو جاتی تھی سی ایم کے پاس پہنچتی تھی ایک دو مہینے میں ٹائم لگتا تھا کبھی کبھی راستے میں کھو بھی جاتی تھی ہے کہ نہیں کبھی کبھی اس کو اگنور بھی کیا جاتا تھا تو آپ کی کمپلینٹ وہاں پہنچتی نہیں تھی ٹھیک ہے اب جب ای گورننس آ گیا ای گورننس سے کیا ہو گیا یعنی اینی جی پی آ گیا نیشنل ای گورننس پلان سی ایم نے اپنا پورٹل بنایا ہے آن لائن یہ آپ گھر میں بیٹھے ہو اپنے موبائل سے یہ ای میل آئیڈی آپ کو پتا ہے یہ آپ نے لے لی سیدھے سی ایم کو میل کیا وہ سیدھے اس کو خود واج کرے گا وہ دیکھے گا سمجھ میں آ گیا آپ کو کوئی ڈفکلٹس نہیں اسی کو بولتے ہیں کلوزر تیور ہوم آل گورنمنٹ سرویس اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری ایسی گورنمنٹ سرویس جو آپ موبائل سے کل سکتے ہو آپ کو پاسپورٹ کے لیے اپائنٹ میں لے رہا ہے ڈاکیمنٹس اپلوڈ کرنے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کل سکتے ہو آپ کو کوئی فارم بڑنا ہے آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے آپ اس سے بر سکتے ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے فارم آپ ای شرم ای شرم کارڈ ایک آیا ہے لیٹس آپ اس کو believe me آپ نہیں کرو کہ پنچ منٹ میں میں نے گھر میں اس کو بنایا اور مجھے پنچ منٹ میں پرنٹ آؤٹ وہاں اپنی گھر میں نکال آیا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اسی طرح ہر ایک کام آپ اپنے گھر میں موبائل میں موبائل بھی کیا ہے کمپیوٹر آپ کا یا اگر آپ کا لیپٹ آپ کا گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں کسی آفیس میں آپ کو جانے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ کو اس کو بولتے ہیں آپ کے دور سٹپ پر سب ڈیلیوری آپ کو مل جائے گی گورنمنٹ کی سرویسز کی ڈیلیوری ٹھیک ہے جی اب یہ ایک آوٹ لائن میں نے دکھا ہے یہاں پر ای گورننس کا ان کا مقصد ایم کیا ہے ایک ہے اپشنسی اپشنسی یعنی جیسے گورنمنٹ کی مشینری کام کر رہی تھی اس سے زیادہ اچھی طریقے سے وہ کام کرنی چاہیے ایمانداری آنی چاہیے یعنی اس کے اندر سب کو پتا چلنا چاہیے کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ایک چیز سے نکلا آتا ہے ایک شیشہ ہوتا ہے جس کے ادھر ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی اس طرف کیا ہے اس طرف کیا ہے کوئی وہ نہیں ہے ہیڈن نہیں ہے اب لکڑی یا کوئی دیوار ہے وہ ٹرونسپیرنٹ تو نہیں ہے اس کی دوسری طرف ہم نہیں دیکھ سکتے ہم شیشہ کی دوسرے طریقے سے دیکھ کون سے شیشہ کی وہ میرر نہیں جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یہ وہ ونڈو میں جو ہم لگاتے ہیں جس کے باہر بھی دیکھتا ہے اور باہر سے اندر بھی دیکھتا ہے اسی کو بولتا ہے ٹرونسپیرنٹ اسی سے نکلا ہے ٹرونسپیرنٹ یعنی ہمیں دوسری طرف سے بھی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹرونسپیرنٹ یہ مانداری آپ آفس میں جاتے ہیں تو کرپشن تلقیت تھی ہی تھی آپ بتانے کی ضرور نہیں ہے جنر کے میں تو بہت زیادہ کرپشن تھی ہر ایک آفس میں جاؤ چھوٹی لیول سے بڑی لیول تک کرپشن تھی اب جب آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہی کام آن لائن کر دیں تو کون بیچ میں آرہا کوئی نہیں آرہا ہے کرپشن ٹھیک ہے جی اکاؤنٹیبلیٹی ہے ہر ایک آفسر ہر ایک ایمپلائی کو گورنمنٹ ایکاؤنٹیبل بنایا ہے اس کی جاؤگ کے لیے بھائی آپ کو جس کے لیے رکھا گیا کہ آپ وہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہو گیا اس کو ایمپروومنٹ انفارمیشن ڈیلویری ہو گئی ہے نا یعنی جتنے لوگوں کے پاس جتنے ان کے مسائل تھے وہ گورنمنٹ کے پاس پہنچ گئے ایزلی پہنچ گئے اور ان کی مسئلے بھی ایزلی ایزلی حل ہونے لگے ان کے ریزلٹ بھی آنے لگے ٹھیک ہے جی پھر کیا ہو گیا اس سے کیا ہو گیا سٹیزن پارٹسپیٹ کرنے لگے کس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کرنے لگے گورننس میں ہے نا سٹیزن گورننس میں کیسے پارٹسپیٹ کرتے ہیں یعنی اپنی پرابلم اس گورنمنٹ کو بتاتی گورنمنٹ وہاں سے کیا کرتی ہے گورنمنٹ کو بتاتی ہے ہمارے پاس یہاں یہ روڈ نہیں ہے ہمیں سکول چاہیے سینیٹیشن چاہیے ہاسپٹل چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ آن لائن جب کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں آفیسوں کا چکر نہیں کھانا پڑتا ہے آفیسر کے پیشے ہمارے وہاں آجاب دیکھو روڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جب آپ آن لائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے پتا چل رہا ہے آف لائن موڈ میں بھی گورنمنٹ آج کل بہت ساری کچھ کر رہی ہے یعنی بیک ٹو لی پروڈام میں چل رہے ہیں نا آپ کے پاس ہی آفیسرز آ رہے ہیں پہلے آپ آفیسرز سے بات جاتے تھے آپ کے پاس ہی آپ آفیسرز آتے ہیں خیر اب اس کے ریزلٹس کتنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے پورا انشیٹیو تو لے رہی ہے نا تو وی شوٹ ٹیک ایڈوینٹیج آف ڈیز چھنگز یہ مشن موڈ پروڈکٹس ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے اگر میں یہاں بتانے بھول گیا تو آگے کچھ وہ نہیں آئے گا اب ہسٹری کیا تھی نیشنل ای گورننس پلان پہلے ہمارے پاس کیا ہوا کرتا تھا ڈیپارٹمنٹ آف ایلکٹرانکس انڈ انفارمیشن ٹیکنالجی ڈائی ٹی جس کو بتے ڈی ای آئی ٹی وائ انڈ دپارٹمنٹ آف ایلکٹری ریفارمز ڈا گورنمنٹ اپروڈ دی نیشنل ای گورننس پلان کنسسٹرام سیون مشن موڈ پروڈکٹس ایڈ کمپوننٹس آن اٹھا ہمیں اٹھا اٹھا اٹھنا اٹھنا ٹھیک ہے جی کشمیری بیوی بیج میں نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھے یہ چیز آپ یہ صرف یاد رکھنا ٹھیک ہے جی اگر یاد یہ نہیں رکھ تو مت رکھو کیونکہ بھی میں نے آپ کو اوپر بولا بھی ہے ٹھیک ہے ای گورننس میں گورنمنٹ نے کیا کیا تھا نیشنل ای گورننس میں نے پھر سے ایک بار گورننس کی ڈیفنیشن یہاں پر لکھی ہے پھر اس کے بعد انفارمیشن ٹکنالوجی پھر ای گورننس کی ٹھیک ہے ای گورننس کیا ہونی چاہیے سمارٹ ہونی چاہیے سمارٹ ہونی چاہیے سمارٹ کی ڈیفنیشن نیچے میں بول دوں گا دیکھو یہاں پر ایک ایرو ڈالا اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو ٹھیک نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے نائنٹین ایٹیز میں کیا ہوا کمپیوریزیشن جو میں نے اپنی اس فگر میں بتایا تھا نائنٹین نائنٹین میں کیا ہوا ڈیپارٹمنٹ الگ کیا گیا آئیٹی کو ہے نا 2006 میں کیا ہے نائشنل ای گورننس پلان 2014 میں کیا ہے ای کرانتی اسی کا ای گورننس پلان کا ایک ایڈوانس پلان اسی کو اپگریڈ کرنے کے لیے یعنی اسی کو یعنی اب پھیہلانے کے لیے اب تک مانو اگر ایسے ایسے تھا آپ اس کو ایسے ایسے کرو پورا 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 سرویس لوگ تب پوچھا دو اس کو ای کرانتی ہم بولتے ہیں یہی میں نے یہاں پر سمجھایا بھی ہے اور یہ فگر اس فگر کو اگر آپ یاد رہتا ہے تو رکھو اگر نہیں تو اگنور کرو یہ میں نے بتایا دیا آپ کو اور یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی جو ہمارا یہ ای گورننس پلان تھا اس کو گورنمنٹ نے کیا کیا اس کیلئے گورنمنٹ نے پھر الگ الگ ایمز بنائی ہے نا ڈیفرینٹ ڈیپارٹمنٹ کے لیے اور جلدی اور سب سے پہلے کیا کرنا ان کو ای گورننس میں ان کے اوپر ای گورننس ایمپلیمنٹ کرنا ہے کہ ان ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی اچھے یہاں پر ریکویسٹ کروں گا ایک میناٹ کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور جس بھی بندے کو پی ڈی اپ چاہیے ہوگی یہ میل میں نے آئی ڈی نیچے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس میل آئی ڈی کے اوپر مجھے میل کریں وہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو پی ڈی اپ کیسے مر جائے گی اچھا میں نے آپ کو بولا تھا ای گورننس سمارٹ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے سمارٹ ہونی چاہیے ای گورننس ای گورننس سمارٹ کیسی ہو سکتی ہے دیکھو توڑا سا ایزی کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایس ایم اے آر ٹی ایس ایم اے آر ٹی پورا کو پورا ہے نا سمارٹ کا ایس جو ہے نا یہ کیا بولتا ہے سمپل سمپل یعنی ایزی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے لوگوں کو مطلب کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے جب پہلے پہلے جب آفس میں جاتے تھے نا مجھے پھلانی آفسر سے ملنا ہے پہلے اس کا چفرہ سی بہت ننگ کتا تھا اندر جانے نہیں دیتا تھا وہ یہ بس چلے تو پنچ دس روپے لے کا ہی اندر جانے دیتا تھا پھر اندر آفسر سے سنو وہ سنے یا نا سنے وہ کیسا ہے وہ دوسری بات ہی اب کیا ہے اب آئی ٹی آگئی اب آپ ڈریکٹلی اپروچ کر سکتے ہو اس آفسر کو گھر بیٹے بیٹے ہے کہ نہیں یا آن لائن ڈپارٹمنٹ میں سیدھے کمپلینٹ ڈال سکتا ہوں میرے پاس یہ ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ کام چاہیے میرے پاس مطلعہ وارٹر روڈ روپ ہیسرٹی نہیں ہے اس کے لئے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو ہے کہ نہیں آفسر میں جانے کی ضرورت نہیں وہاں وہ آفسر دیکھے گا وہ خود آ کر چک کرے گا اور وہ کام شروع کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہ ای گورننس کیا ہے یہ سیمپل ہون چاہیے ایزلی سب کو سمجھانی چاہیے اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہونی چاہیے جیسے آف لائن موڈ میں کمپلیکیشنز ہوتی تھی یہ یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیمپل آپ کو میں ایکسپینٹ نہیں کروں وہ یہ میرے آپ کو بتا دیا مورل کیا ہوتا ہے چاہے مورل ہوتے ہیں ایک لیگل رولز ریگلیشنز یہ لیگل ہونی چاہیے یہ ایلیگل اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے کس میں جو آپ کا ای گورننس اس میں کچھ ایلیگل طریقہ نہیں ہو چاہیے یہ لیگلی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایکاؤنٹیبل ہر ایک بندہ اس میں جو ہوگا نا ای گورننس وہ ایکاؤنٹیبل ہونا چاہیے towards the citizens towards the government یا towards the government کون ہو سکتا ہے یہ ایمپلائی بھی ہو سکتا ہے یہ سٹیزن بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر یہاں پر کس پر فوکس کیا جاتا ہے ای گورننس میں زیادہ تر ایکاؤنٹیبلٹی پوچھی جاتی ہے ایمپلائی سے چاہے وہ ایمپلائی آپ چھوٹی لیول کا ہو یا بڑی لیول کا ہو آپ کا چھوٹا کوئی چپراسی ہو یا کوئی بڑا سا بڑا آئی ایس افسر ہو سب ایکاؤنٹیبل ہونے چاہیے ریسپونس ہو یعنی اگر کوئی بندہ آن لائن گورنمنٹ سے کوئی مطلب کوئی چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو ریسپونس جلدی ملنا چاہیے اس کو پکا ریسپونس ملنا چاہیے یہ نہیں کی آف لائن موڈ کی طرح کوئی اپلیکیشن ہے تو سائیڈ میں پارڈ کر پھینک دی یا ایسی رگ دی بیچارے کو کوئی ریسپونس ہی نہیں مل رہا لیکن یہاں پر آپ کو ریسپونس ملنا چاہیے یہ بھی ای گورننس کا ایک مطلب ایک ریکائرمنٹ ہے تب ہی تو اس کو ہم بولیں گے ای گورننس سمارٹ ہونی چاہیے یہ تو ریکائرمنٹ سے ای گورننس کی ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو ابھی بتایا شی سے کیا سب کو پتا ہونے چاہیے کہاں سے کیا ہو رہا ہے کوئی چیز اگر ہو رہی ہے اس میں کہاں سے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آجا تھوڑے سے ایڈوینٹیجز آپ ای گورننس یہاں پر ہم پڑھیں گے ایڈوینٹیجز بہت ساری ہیں میں لائن میں پڑھوں گا جس لائن میں مجھے لگے گا یہ پوئنٹ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کوئی کمپلیکیٹی پوئنٹ ہوگا وہ کروں گا ادروائز جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گے دیکھوڑ جیسے یہ ہے ایمپروڈ ڈیلیویری ایکشنٹ ایکشنٹی آپ دے گورننس سرکس اس میں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو یہ لائن بھی سمجھ نہیں آتی ہے تب تو آپ کو بلکل ایسے ایز آر بھی کا کوئی ایگزامپل نہیں یہ سوری ایگزام نہیں دینا چاہیے کیوں کی یہ ایک ایزلی ہے یہ آپ خود اور تب آپ پیڈیا بھی کیسے پڑھ با ہوگئے ہے کہ نہیں اچھا تھی ایمپروڈ گورنمنٹ انٹریکشنٹ ویڈا بیزنس اینڈ انڈسٹری انٹریکشنٹ ہوتا ہے تال میل آپس میں کومنیکیشن ٹھیک ہے جی سٹیزن ایمپورمنٹ ایسس تو انفارمیشن ہے کہ نہیں سٹیزنس کو کیا کرنا ہے ان کو دینا ہے ایمپاور کرنا ہے کہ انفارمیشن کے لیے جو یہ انفارمیشن مانگ رہی ہے ان کی لیے کیا ایک تو ان کو وہاں سے ریسپونس بھی ملنا چاہیے اور ان کو ایسس بھی ہونا چاہیے ان کے لیے وہ فیسلٹیز بھی ہوئی چاہیے گورنمنٹ کو پروائیڈ کرنی ہے جس کے ذریعے یہ انفارمیشن ایسس آن لائن کر سکتے ہیں یعنی انٹرنیٹ فیسلٹیز ہوں گی گاؤں گاؤں میں تب ہی جا کر تو یہ ہو جائے گا تب ہی تو یہ ایسس کر پائے گا انٹرنیٹ جب ہوگا تب ہی تو ہوگا سسٹمز ہوں گے نیسی سنٹورز بنا دو تب ہوگے ہے کہ نہیں اچھے مور ایپشن گورنمنٹ منیجمنٹ ٹھیک ہے لیس کرپشن کرپشن بھی کم ہو جانا ہوگا اس سے ہے کہ نہیں یہ ایڈوینٹیجز ہم پڑ رہے ہیں ایڈوینٹیجز میں ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پر ایک رکیئرمنٹ بتائی اس کو دوسری طریقے سے سٹیزن ایمپورمنٹ تو انفارمیشن ایسس اب اس سے کیا ہوگا جب یہ آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے ترونسپیرنسی ان ایمیشن ہے نا گریٹر کنوینینس ان بیس تو سٹیزن ان بیزنس ہے نا کاؤسٹ رڈیکشن ریونیو گروت انکریز ریلیسٹی بیسی گورنمنٹ پلائٹرنس آرگنیزیشن سٹریکچر لیس حرار کی اوپر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں آپ ڈریکٹ گھر میں بیٹھے بیٹھے میل کر سکتے ہو بیچ والے جتنے سٹیپ سا ان کو چھوڑ دو ان کو آپ سکپ کر سکتے ہو ہے نا ریلیسٹ پیپر ورک یہ بھی بات ہے ریلیشن انکریز ہو جائیں گے کن کے درمیان پبلک اور سیول سوسائیٹی کے درمیان اچھا جی رسٹریکچر اپ دی ایڈمنیس پرپرپوس یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا اب ای کرانتی کیا ہے ای کرانتی آیا تھا کس کے لیے آیا تھا ای گوورننس کے لیے آیا تھا یا دیجٹل انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے بولو اس کے بات دیجٹل انڈیا ای کرانتی کیا ہے جب شروع کیا اس کا ایک اس کے جتنی بھی سرویسز ہیں جتنی بھی سرویسز ہیں وہ لوگوں کو آن لائن ملنی چاہیے کیا ہے جتنی سرویسز اب تک تو ای گوورننس کیا ہے ساری دیپارٹمنٹ کو آن لائن کرو اس کے زیادے لوگوں کو پتا چلا ہے ان کو سرویسز مل جائیں گی اس کے بعد سیکنڈ اسی کا ایک پارٹ لائے گا اس کو بولا گیا ایک رانتی مطلب جتنی بھی گوورنمنٹ سرویسز ہیں وہ لوگوں کو ملنی چاہیے آن لائن ٹھیک ہے جی سٹیزنز کو ملنی چاہیے اس چی کو ہم بولتے ہیں ایک رانتی ٹھیک اس کے اوبجیکٹوز کچھ ہے اور ایڈوینٹیج بھی میں نے کچھ لیکھوں گے وہ آپ پڑھ لیں جو میں نے بتایا اگر آپ نے یہ دماغ میں بیٹھا ہے کہ ایک سارے سرویسز لوگوں کو پروائیڈ کرنا آن لائن سرویسز دے دی دی لوگوں کو سارے جتنے بھی گورنمنٹ سرویسز لوگوں کو ان کو ان فارم کرنا ان کو پروائیڈ کرنا اس کو بھولتے ہم ای کرانتی بس اب یہ مشن بور پروجیکٹ میں گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان دی پارٹمنٹ کو آن لائن کریں گے سب سے پہلے ہے نا ایمپارٹنز دی گئی کسی دی پارٹمنٹ کو جس دی زیادہ ضرور تھی سچ میں ٹھیک جی مشن موڈ پروجیکٹ اب یاد رکھو مشن موڈ پروجیکٹ انڈیا میں کتنے بنائے گئے 31 کتنے بنائے گئے 31 مشن موڈ پروجیکٹ توٹل تھے اس میں سنٹر کے کتنی تھے سنٹر جو سنٹر گورنمنٹ اپنے دیپارٹمنٹ میں ایمپلیمنٹ جو سرکاری تھی ان کو ایمپلیمنٹ کرنے تھی یا سٹیٹ اور سنٹر مل کر کریں گے اب دیکھو سنٹر نے اپنے لیے کون کون سے دیپارٹمنٹ پہلے دیکھے جن کو اسے لگا کہ یہاں سب سے زیادہ ضرور تھے سب سے پہلے اس کو آن لائن یا یہاں سب سے پہلے ای گوورننس کرنے ضرور تھے ان کو دیپارٹمنٹ کے اوپر جلدی ای گوورننس کرنا ان کو زیادہ اہمیت دی گئی اس کو کیا بولتے ان پروجیکٹ کو کیا بولا گیا ان کو بولا گیا مشین موڈ پروجیکٹ فارز اپل یہ دیکھو جتنے بھی سنٹرل بینک سے ان کو سب سے پہلے آن لائن گورنمنٹ نے کیا کہ نہیں اب کوئی بینک سب سے پہلے ہمیں لائنز میں بیٹھنا پڑتا تھا اوہ یہ کرو یہ کرو آف لائن ڈاکمین کتنا کیا کرنا پڑتا تھا اب سارا آن لائن 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 ایتیم سے باہر سے یا پہلے کیا کرتے ہو اسی طرح مشین ایک دوسری باہر سے کیا کر سکتے ہو ایک سکن میں اپنا منی بھی کر سکتے ہو یعنی اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن بینک فیسلٹیز آپ کو دیکھ گھر گھر میں بیٹھے آپ پانچ لاک فی پی منیم کسی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جہاں بھی آپ بیٹھے ہو کسی بھی جگہ بیٹھے ہو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہو آپ کر سکتے ہو ہے نا کیوں کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے possible اور یہ فیسلٹی ایسی ہے جو بینکس نے آپ دی ہے ٹھیک جی ان ہی پروجیکٹس کو گورنمنٹ نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک مشن مو پروجیکٹ ہے مشن مو پروجیکٹ نمبر ون تھا سنٹر گورنمنٹ کے پاس ہم سارے بینکس کو کیا کریں گے سب سے پہلے بینکس میں ہم جتنی سنٹرل بینکس اسی طرح سنٹرل ایکس دیوٹی انکم ٹیکس انشورنس پاسپورٹ ہے نا امیگریشن ویزا فورین اچھا ٹرائکنگ پینشن آفیس پینشن سنٹر گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے ان سارے دیپارٹمنٹ کو گورنمنٹ نے سب سے پہلے آن لائن کیا اور ان کی اوپر جو پروجیکٹ چلتے تھے ان دیپارٹمنٹ کے اوپر ان کو آن لائن کرنے کے لیے ان کو بولتے ہیں مشن موڈ پروجیکٹ بینکس کو آن لائن کرنے کے لیے جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا اس کو بولتے تھے مشن موڈ پروجیکٹ کیا بولتے تھے مشن موڈ پروجیکٹ اسی طرح سٹیٹ گورنمنٹ نے اپنے اوپر کیا کیے سٹیٹ یاد رکھو آپ لینڈ ریکار سے ریولو کو ریولو تو جی ایڈ کے میں ابھی بہت تیزی سے چل رہا بھائی بہت پرشرائز کیا جارہا جلدی کرو اس کو آن لائن کرو تھے اسی طرح بہت سارے ووڈ دپارٹمنٹ جن کو آن لائن کرنے کے لیے گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جلدی کوشش کر رہی ہے جیسے پلیس ہو گیا ہے نا آپ کم پی دی اپ ایڈ کی حیلت بہت ساری دپارٹمنٹ کو جن کو آن لائن کرنے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح یہ انٹیگریٹر ہے جہاں پر دونوں گورنمنٹ مل کر کام کریں گے سمجھ میں آگیا مشن موڈ 31 مشن موڈ پروڈ پروڈ سے اس کے بعد چیلنج کیا ہے ہمارے پاس نیجی پی میں نیشنل ای گورننس پلان میں کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ہمارے پاس کیا تھی چیلنج تھی یہ چیلنج ایمپلائز کے لیے نہیں تھی تھوڑی ایمپلائز کے لیے تھی اور اس سے زیادہ کیا تھی یہ تھی ہمارے سٹیزنس کے لیے کیوں سٹیزنس کے لیے کیوں تھی کیونکہ ہمارے پاس لو لیٹریش لیٹ کم پڑھے لکھے روڈ ہے ایویرنیس آئی ٹی کی لوگوں کے پاس نہیں ہے لو پر کے پاس انکم بہت کم ہے وہ اپنا کھانا مشکل سے منیج کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے آن لائن کیسے وہ بیچاری انٹر انفارمیشن ایسس کر پائیں گے ہے نا انڈیا گورنمنٹ کے پاس انڈیا وہ ایک ساتھ سارے دپارٹمنٹ کو آن لائن نہیں کر سکتے تھے کیوں کمپیوٹر سافٹ ویور ان کی ضرورت تھی تو اتنا گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا لوگ گریبت اسی طرح گورنمنٹ کی گریبت لیکن ہوتے 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 آج یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے حد سے آگے بڑھ چکا ہے ایک لیمٹ سے آگے بڑھ چکا کون ای گورنر اور ہونی بھی چاہیے we welcome this step from the government whether that is state government or the central گورنمنٹ ٹھیک ہے جی اب بڑھو آگے ہمارے پاس یہ دیکھو جتنی services ہیں یہ بھی service یہ سرویس یہ کیا ہے یہ سٹیزن کے ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں دور سٹر میں اب اس کو آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آن لائن دیکھ سکتا ہے اچھا ہمارے پاس pillars ہیں کس کے pillars of national e governance plan کس کے national e governance plan کے pillars ہیں یاد رکھو national e governance plan اینی جی پی کے کتنے pillars ہیں چار pillars ہیں کون سے چار pillars define definition کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ جو word ہے وہی آپ کو خود بتا رہا ہے یہ کون ہو سکتے people people کون ہے citizen کی بات کر ہے citizen ایک pillar ہے کیونکہ ان کو use کرنا ہے process کون سی ہوں گی اس میں یعنی اگر کسی بندے کو کوئی ان فارم چاہیے اس کی لئے کیا process ہے آن لائن یہ ان processes کی بات کرتا ہے technology technology کیا چاہیے ہمیں کون جن کے ذریعے یہ technology چیز ہیں یہ ہم خرید کر لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کتنے pillars ہیں چار دیسی ہر ایک building کے pillars ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس چار pillars ہیں یہ ایک building ہے اب آتے ہمارے پاس digital india digital india میں کیا یعن رکھو digital india کنیکٹ کرنا network improving digital illiteracy ہے نا digital literacy یعنی لوگوں کو aware کرنا information technology کے بارے میں ان کو knowledge دینا اور جتنا بچا کچھ ہمارے پاس جو ابھی تک جس میں governance نہیں ہوا اس کو بھی یہ governance کرنا اور ساتھ میں مین موٹو اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو internet کے ذریعہ connect کرنا ان کو IT کی طرف راغب کرنا ان کو motivate کرنا کہ وہ ہر ایک service جو government کی ہے اس کو online access کریں offline کے بجائے اس کو online access کریں ایسا نہیں کہ government نے offline services بان کرنی نہیں offline بھی جا سکتے online بھی جا سکتے ہو لیکن یہ تھا کہ لوگوں کو ان کا روز جان ان کو aware کرو کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے کوئی یہ plan تھا ہمارے پاس digital انڈیا کا اب digital انڈیا کا یاد رکھو تاریخ کب لانچ ہوا یہ ہوا ایک جولائی 2015 کو یاد مت رکھو یہ 7 years ago confusion ہو سکتا ہے بھول جاؤ اسے اگر آپ پڑھ بھی رہے ہو اگر آپ ایک سال کے بعد پی دی میری پڑھو تب یہاں کہہ رہا ہوں یہاں یہاں سے آپ دیکھ سکت کتنے سال ہو گئے ہے ایک جولائی 2015 اچھا اس ٹائم ہمارے ایٹی کے منشتری کون تھے روی شنکر پر ساتھ اور اس کے منشتری اف ایم ایس کون تھے ایس ایس الو والیہ کون تھا ایس الو والیہ اور لانچ پر شاہد جو ایٹی منشتر تھے اور ایس الو والیہ جو ڈیپٹی ایٹی منشتر تھے انڈیا کے اب اس کی ایمپارٹنس کیا تھی ایمپارٹنس ڈیجیٹل انڈیا تو ایمپروو دی انفرس سٹرکچر ایٹ انکریز انٹرنیت اسیسیبیلٹی ان سٹریجر لینک انٹرنیت دیکھو بیٹھا ہو چاہے میڈ آب کنٹری بس انٹرنیت کنیکٹویٹی اس کو بھی ایکوال ملنی چاہیے بڑابر انٹرنیت کنیکٹویٹی ملنی چاہیے ہر ایک بندی کو جب یہ انٹرنیت کنیکٹویٹی انٹرنیت یوزیج اس کے بارے میں پوری ان کو نالیج ہوگی تب ہی آن لائن ای گورننس پلان جو تھا یہ کیا تھا سوری یہ ڈیجیٹل انڈیا جو تھا ڈیجیٹل انڈیا کے پہلے سی او کون تھے ابی شیئی پریزیڈنٹ اینڈ سی او کون ہے ابی شیئی سنگ اور اس کا ہمارے پاس جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے سی ای او سی او چیف آپریٹنگ آفیسر ہمارے پاس کون ہے وینی ٹھاکر اور چیف ایجیپ آفیسر اور پریزیڈنٹ کون ہے یہ ہمارے پاس ابی شیئی سنگ تھیک ہے جی اب یہ جو ہمارا ڈیجیٹل انڈیا یہ کس کا ایک سب پارٹ ہے یہ اینی جی پی کون ڈیجیٹل انڈیا ایم ڈیجیٹل انڈیا کو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا ڈیجیٹل انڈیا کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ پورا انڈیا کو کنیکٹ کرنا یہ دیجل انڈیا ہے اب دیجل انڈیا کے کتنے پیلرز ہیں دیجل انڈیا کے نائن پیلرز کتنے پیلرز ہیں جی یعنی انڈرنیٹ فیصلی ہر ایک جگہ آپ کو انکریز کرنی آئے موبائل ایس موبائل کنیکٹیویٹی پبلک انڈرنیٹ ایس پروگرام ای گون ای فارمس ٹیکنالجی ای کرانتی سرویس انفارمیشن فار اول ایلکٹرونک میریفیکٹرنگ آئی ٹی فار جوبز اچھا ارلی ہارویس پروگرام سی سارے میں بتا این ای جی پی جو ہے اس کے کتنے پلور چار اور دیجیل انڈیا کے کتنے پلور ہیں جو میں نے آپ بتا دی ادھر میں نے دیجیل انڈیا کے ان کی پوری ڈی ٹی ٹی اگزامپل میں آپ کو ایکس پلین آگے کر آگے لکھائے اتنا ڈیفکل بھی نہیں لکھا ہوا ہے لیکن مجھے اس میں ایک چیز آپ کو پڑھنا نہیں ہے آپ کو پتا ہے اگر کس کس مجھے مجھے ایک چیز آپ سمجھ میں آیا ہوگا ایک چیز یہ دیکھو یہ مجھے آپ کو بتانا ہے کس دیجیل انڈیا میں ایک ہے ڈاٹا سیکیورٹی کیا ہمارا ڈاٹا جو آن لائن ہم دے رہے ہیں اس کی سیکیورٹی ہے یہ ایک چیز جو گورنمنٹ کے لئے کرائیم اور ٹیرریزم اس آن لائن چیز جو انٹرنیٹ یہ آن لائن بڑھ جائے گی کیا ہماری آن لائن کنکٹویوٹی بڑھنے سے ہماری کرائیم اور ٹیرریزم بھی بڑھ سکتے بلکل بڑھ سکتے ہے یعنی بہت ڈیفکلٹی بھی ہے بلکل ہے پریویسی کنسرنس ہیں کسی کی پریویسی بھی ایکسپوز ہو سکتے ہوئے کسی کا ڈال دیتا انٹرنیٹ پر غلط کرتے ہوئے تو اس کی پریویسی ہم ملتے نہیں اس کو بولتا ہے یعنی سوسیل ڈسکنیکٹویٹی ہو گئی اسی طرح یہی میں نے دوست کی اعظم بتائی اسی طرح فیملیز کا یہی حال ہے ریلیٹیوز کے ساتھ ریلیٹیوز کے گھر دو چار سال پہلے گئے آج کل فون کہتے حالات والا پچھتے بس وہاں جاتے ہی نہیں ہے اب یہی ہو گیا سوسیل الائنٹنس اس کو بولتا ہے کچھ مجھے وہ ترم یاد الائنٹنس کچھ ایسی آیا ہے یعنی آپ رشتداری رشتداری سب لوگ میں دور ہو گئے ہے اچھا ورک اوورلوڈ بہت زیادہ ورک لوڈ بھی ہے اس میں بڑھ بھی سکتا ہے ورک کو یہ سب سمجھ میں آئی ہوں گی تو آج ہمارا ایڈ ہو گیا کس کا دوسرا لیکچر اور اسی کے ساتھ پورا ٹاپک ہمارا اینڈ ہو گیا رول آف آی ٹی ان گورن ان ٹھیک ہے جی گائیز اب ہمارے پاس جو ایک سیل بس حساب جی کی ایس سر بھی ہمارے پاس ایک ہی ٹاپک بجتا ہے اس ٹاپک میں چار پانچ لیکچر آئیں گے میرے خیال سے وہ ہے ہمارے پاس ایمی ایس آفس تو اس میں ہم الگ الگ پڑھیں گے وہ اب ہم اس کی کوش کریں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اوور بھی ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کے یا ہمارے پاس کمپیوٹر کے رگارڈن کمپیوٹر اپکیشنز کے کمپیوٹر نالیج کے رگارڈن جتنے بھی ہمارے پاس اوور انفارمیشن ملتی ہیں میں کنٹینیو آسلی لیکچر لاتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے جی اوکے گوڈ بائی